ان سے پوچھو اسے کیا کیا نظر آیا جسے ماری تکوکر یا علی نے وہ تو زندہ تھا جسے ماری تکوکر یا علی نے وہ تو زندہ تھا جنازہ تھا پڑھا جس کا وہی مردہ نظر آیا صدا منکون تو کی صدا منکون تو کی گونجی گدیرے گھنپ احمد کی صدا منکون تو کی گونجی گدیرے گھنپ احمد کی نبی کے ہاتھ پہ دیکھا تو بجھو اللہ نظر آیا عوض باللہ احمد الشیمتاللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی حدانا لہازا وما کناو لنا حددیا لولا ان حدان اللہ نقد جاءت رسول ربنا بالحق اصلاة و سلام و تحیط و اکرام علی سیدی اسلی معافی الوجود سرلافی بن موجود نقط دائرت الوجود صاحب اللوائل حمد والمقام المحمود مولنا و مولا الثقلین جدل حسن والحسین ابل قاسم محمد والد و یمین الطاہرین الماشونین المنتجبین المظلومین و العانت اللہ علیہ آدائهم اجمین اما بات فوز باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ إِلَّا وُسْعَهَا سَنَوَات بلند آواز سب سے پہلے دو ارموں ہیں پروردگارِ عالم آپ احباب کی اس کا وشق اپنی بار کا حمیشہ سے قبولی تطاہ فرمائے اس طرح بارز بکار سے کوئی بھی خاندہ منہ جائے ایک بھائی ہیں سید ہیں جو کے روزگار کے سنسلیم ملت سے باہر ہیں پروردگار ذکر کا واسطہ انہیں اس کی واسعہ کا فرمائے اور انہیں سفر اور پردیس کی سعودوں سے قفوز فرمائے پروردگار بہنک محمد و حیلِ بیعتِ محمد ملک نوید نواز صاحب ان کے بیٹے علید ہیں ایوبے کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائی کاملات لاکہ فرمائے فخر بھائی فخر عباس صاحب شوز ہو جا فخر عباس صاحب کی زوجہ جو کہ علی ہیں بتصدق فاطمہ صبرہ انہیں شفائی کاملات لاکہ فرمائے اس کے علاوہ جو جو بیمار ہے ایوب کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائی کاملات لاکہ فرمائے جو مومنات اقین ہیں بتصدق فاطمہ صبرہ انہیں شفائی کاملات لاکہ فرمائے جتنے حباب میں پر ذمہ دوائیں لگائیں ہیں تو دلوں کے راج چانجوالہ ہے تمام کی حضرت شریعہ پوری فرمائے سعید بھائی کے رزق میں وسط عطا فرمائے انہیں اولادیں لینہ آتا فرمائے شکیل بھائی کی تمام تک پریشانی کو بھی فرمائے اور شیف بھائی ان کے مرادر اور دیگر اہباب جنہوں نے بھی اسم نقلی صاحب سے جتنہوں نے بھی بے ذمہ دوائیں لگائیں ہیں فردن فردن ذکر کرنا مشکل ہے لیکن تو دلوں کے راست جانے والا ہے تمام کی حاجات کو برا فرمائے جو ہاتھ اٹھے میں سکھی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کسی کو خالی نہ پوڑا ہماری موام کو مستجاب فرما وہ بہنے بیٹیوں جو قفت کے انتظار میں ہیں پروردگار انہیں بہترین کو فتح فرما کوشش کر کے درود بلند آواز کے ساتھ ساتھ ہم آدم ہیں قفت میں شروع کی جائے سلسلہ کرام کو یقین ذہنی علی میں محفوظ ہوگا کہ اللہ نے انسان کی ہتائیت کا سلسلہ شروع کیا تو جیسے ہی ہتائیت کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ نے انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھا اور دین کو انسان کے لیے ضرورت قرار دیا ذہنہ قرار نہیں دیا اللہ نے یہاں تک آپ کی ضرورت کا خیال رکھا کہ انسان کو بارد میں تخلیق کیا اور انسان کو ہتائیت دینے والوں کو پہلے بنایا ہاتھی کو پہلے بنایا اanglekar بد dışاروں جیسے ہٹھانے کے لیے جیسے ہی سلسلائم ہاتھی کو بسکتے ہیں ہاتھی ہیں دیر слишком قرار 謝謝 خلال بانے ہرا ہے ہی مسٹل بڑی Punk کے لیے انسان میں ہدایت لے دیں نبی나 نهایت دی промہ کو پہلے بنایا تمًا lige بہت آسانی سے بات پہنچانا چاہت��وں آدم علیہ السلام ضرورت تھی انسان بھی رہا انسان کو بعد میں بنایا باقی اتنے بھی تھے آدمیت کا آفاز جنابی آدم صرف ہدایت کرنے والا پہلے بنا دی تاکہ ہدایت حاصل کر سکتے آپ اسکول میں جاتے ہیں نا تو اسکول میں ٹیچر پہلے اپوائنٹ دیا جاتا ہے اور جو سکولٹ ہے وہ بعد میں آتا ہے ایسے ہی آگے پڑھ جاؤں بات پہنچ گئی ہے پھر کھولو ہاتھ آگے میں بات پڑھ جاؤں سٹوڈنٹ پہلے ہوتا ہے نہیں بات میں آتا ہے استاغ پہلے ہوتا ہے استاغ پہلے ہوتا ہے یہ نہیں ہوا کہ پہلے سٹوڈنٹ نے اسکول پھر گیا آپ استاغ ملتے پھرے نہیں حکومت پہلے استاغ دیتی ہے پھر اس میں شاگیت جا رہی اور اگر کوئی شاگیت چگہ جگہ سکول میں اور استاغ کا انتظار ہی نہ کرے اور سکول میں جا کے اعلان کر دیں میرے لیے کتاب کافی ہے ہو 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 جو آٹنگ پھوٹس کی بندوری ہے ہاں ہاں میں نے تدام بات ہوا لے کر گیا ہوں اور بندہ جا کے اعلان کر دیں نہیں تھی ہمیں استاغ کافی نہیں ہمیں استاغ نہیں چاہیے ہمیں رہے لیے کتاب کافی ہے کتاب کافی ہے پورے سکول نہیں بلکہ پورے علاقے کے بندے اس تالب علم کو نالائق کہیں گے جو استاغ کو چھوڑ دیں کتاب کو پکڑ لیں پور کتنا بڑا نالائق ہوگا جو محمد جیسے استاغ سے کہہ رہا تھا میرے لیے کتاب کافی ہے ہاں 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 دربن سیل ہے ہاں کتنا چاہیے کتنا بڑا سکتہ ہے جو محمد جیسے استاذ سے کہہ رہا ہے نے ہاتھی پہلے اور ہدایت لینے والا باز میں اتنا آپ کی ہدایت کا اللہ نے خیال رکھا کہ انبیاء بنائے اب جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سب سے پہلے جناب آدم ہیں آدم کی تخلیق کا مرحلہ آیا وہ بات آپ تک میں نے کل پہنچائی کہ جناب آدم کو اللہ نے ہاتھی بنایا کو بٹی سے بنایا لیکن جیسے ہی جناب آدم کو تخلیق کیا تو اللہ نے کہا کسی مرکز کی بھی ضرورت ہے کسی مرکز کی بھی ضرورت ہے آج کی تقریب نسبتا تھوڑی ہٹ کے مشکل ضرور ہوگی لیکن اشارہ ہے بڑے آرام سے چلنے بات سمجھ نہیں ہیں یہ جو میرے ساتھ موجوان دوست بیٹھے ہوئے میرے بھائی ہاتھ کھول کے رکھے ہوئے خیراب ملتی جائے گی بات پہنچتی جائے گی آج مجھے آپ کا خصوصی ساتھ چاہیے چونکہ باتیں مشکل ملتی میں آفر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ آگے ہاتھ کے ذکر کے دائے گی جھلک ملتی جائے گی چونکہ آپ لفظ کے حرب بھی ضرورت نہیں کر رہے ہیں تو عزیزہ نے کہا اللہ نے انسان کو قفلی کیا کہا آپ کسی مرکز کی ضرورت ہے کہا کیا بنایا جائے؟ آدم کے ساتھ اللہ نے ہدایت کے مرکز کے طور پر کعبہ ہدا کنا دیا اور میں نے کل بتایا تھا یہ کعبہ صرف کعبہ نہیں ہو یہ پہلا عزا خانہ ہے یہ کعبہ بلا آرام سے یہ کعبہ کعبہ میں پہلا عزا خانہ ہے اور یہ ہدایت کا مرکز ہے آپ کہیں کہ نلیل کیا قرآن کہا ہے یہ جو پہلا گھر ہے نا کعبہ یہ آلمین کے لیے ہدایت ہے اور یہ پہلا گھر ہے عزا خانہ اس کا مطلب ہے ہدایت جب بھی قلتی ہے عزا خانے سے قلتی ہے یہ ہاتھ دوشنے چاہیے دعا دعا آپ کچھ کنائیت ہمارے خلیلیب یہ خلیلی افتالی سے میں سوچ رہا تھا جمعہ بھائی جنٹ پڑی گئی ہے جھانہ میں تیرا بھی فکرات پڑھنے ہی رہا آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں میں شکریہ تگذار ہوں منجلیں بٹی نازو کے پر گزن میں تو حضر نے کہا اب یہ کعوہ اٹھا دیا پھر آدم پھر اس کے بعد سلسلہ جاری ہو گیا یہ ہدایت کا مرکز قائم رہا کب تک کم نے قائم رہا جناب نو کا جب توفان آیا ہے جناب نو کے توفان کے موقع پر اللہ نے اس کو اٹھا دیا ہر جگہ کا نقصان کیا توفان نے اس جگہ کا نہیں کیا ارے جس بہت پائستہ سے ہوں جس عذاب آنے کو نو کا توفان نہیں مٹا سکا آپ کے فتوے کیسے مٹا سکتے اب میرا ہے حیدری مولا آپ کو سلامت پہتے کیا بات ہے ان سامین کی سب اللہ کا اقوائی جیگہ کہتا بہت شکل اللہ ہے کہ بلا جسے انہوں کوفانیں نہیں مٹا سکا ہاں آپ کے فتوے مٹا دیں کی نہیں تو اللہ نے کہا یہ کامل ہے مسئلہ دیوائے بلند کرنی دو نبیوں کو کہا دیوائے بلند کرو قرآن کہہ رہا میں نہیں اللہ کہہ وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَحِيمَا وَإِسْمَعِيْا اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے اہد لیا کہ یہ جو میرا گھر ہے نا اس کو پاک کرو یہ پہلا ازہ خانہ ہے دلدنس لے رہے ہیں دیکھئے میری باس ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ دے جاؤں ادھر ادھر کی مات کے یہ ترکے میں نکلنا نہیں چاہ رہا چونکہ ذمہ دار لوگوں نے مجھے بھلایا اور میرا دہرہ ہے کہ ذمہ داری ہے پورا جھنگ کمز کموں بے شمہ مورد ہوئے اور ایک پیغام ہر بندہ کمز کم نمائند بھی کر رہا ہے میں چاہ رہا ہوں ایک پیغام دے جاؤں یہ ابراہیم ہے کون پہلے کیا تھا نبی امام کب ہوا امتحان دیا شہیر موسر نقوی کا ایک فندرہ یاد آگیا اور ابراہیم اور اسماعیل میں کعبہ وزن کیا ہے وہ فرمایا کرتے تھے جس کے زجا خانوں کی تعمیر کی مزدوری کے طور پر ابراہیم جیسے نبی کو امامت ملے ہماری شریعت میں اسے علی کہتے ہیں انشان سرکات یہ بک پڑھی ہے ایٹھ سو سان پرانی ہے وہ لطنو کی لکھی انہیں قطع لکھا ہوا تھا مجیس موقع پہ وہ یاد آگیا انشان کہ داغے فروغے جگر محرومہ پا نہ سکے بابا داغے فروغے جگر محرومہ پا نہ سکے وہ عشقی نہیں جو کونہ پہ چھان نہ سکے خلیل نے بھی نہ پایا عروج عظم حسین بابا خلیل نے بھی نہ پایا عروج عظم حسین بنایا کعبہ بنایا کعبہ مگر کربلہ بنایا سکے خلیل لالا حیدری ہاں ہاں بلکل صحیح تھا آئے کوئی کربلہ بائنہ نہیں سکتا یہ خلیل کا جگہ تھا ہاں ہاں نہیں بنا سکتا کربلہ کیا معصوم فرمہ پہ مطلب سفینہ نجات حسین کو کھا ہے کیا باقی نجات کی کشتیاں نہیں سارے حسین کیوں کھا گیا جب معصوم سے پوچھا گیا حسین کو نجات کی کشتی کیوں کھا گیا کہا پیدانِ محشب جب سجے گا بخشوان چیزوں میں بخشنا چاہنا ہے وہ ملین ان کی سو کتاریں ہوں گی سو ان میں سے ایک کتار ہم پیرا معصوم مل کے بخشوائیں گے ننانا یکینا حسین بخشوائے جو ہاتھ نہیں اٹھایا وہ شاید اسے کرم پہ یقین نہیں ہے خدا کی قصوم اسے کرم پہ یقین نہیں ہے میرے بھائی نے آتا ہی کہا ادھر سے اٹھو ادھر آجاؤ ادھر سے اٹھو ادھر آجاؤ یہ مجلس حسین کا شب بتاتا ہوں پھر آگے بڑھ گاتا ہوں میرے بھائی نے بڑا کمال باتی جبرا کہہ رہا ہے جو ادھر ہے ادھر جگہ ہو گیا مجلس میں چھوڑ کے بیٹھو میں اپنی طرح سے ہی کہہ رہا محصوب فرماتے ہیں جب مومنین مجلس میں آ کر ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں ان کے کندھوں سے کندھا ملنے سے ان کے بدن سے ایک خوشبو نکلتی ہے وہ خوشبو مجلس سے ہوا میں ہوا سے خلا میں خلا سے افلاق عالم میں اور اس خوشبو کو جو پشنشتے محسوس کرتے ہیں اللہ کی نصبیوں تک پیس چھوڑ کر اللہ کی بارکہ میں عرضیاں لکھتے ہیں یا اللہ پوری زندگی کی عبادت لے لے اس مجلس حسین میں جانے کی اجازت دیر دے یا اللہ کی کنانos لہے آ Control آمدھے آہ کی اموری زندگی کی عبادت دیر اس مجلس پر جأنہی کی زادت دیر آہاں کربلا حسین ہی بنا سکتا ہے حسین جیسا جگر چاہیے کربلا ہاں باقی کشن حسین سفینہ سفینہ کو لوں نے بھی بنایا باقوں سے آئیتی تو پھر آنکہ چل کروں گا سفینہ لوں نے بھی بنایا ٹھیک ہے لیکن حسین نے بنایا لوں کا سفینہ سوادیاں لے کے چلا لیکن ایک مقصود جگہ آئی وہاں آکے اتارتی ہے لیکن حسین کے سفینے پہ جو سواد ہوتا ہے حسین جنت کے علاوہ سواری اتارتا ہی نہیں وہاں آئیتی ہے وہ تھد ہے اس کے لئے آفی ہے اورنا تمہیں افاد بڑی بات کی تو میں آپ کی بارگام میں کر گیا حسین جنت سے علاوہ افناہ سواری اتارتا ہی نہیں مولا تمہیں سرمت رکھیں ایک بات بڑی کیونکتی ہے چانت میں لے نہ چاہتا اللہ نے کہا ابراہیم اور اسمائید سے کہ میرے گھر کی ذرا دیوارے ملد کو اور اس کو پاک کروں ان کے لئے آواف کرنے والوں کے لئے ربوں کرنے والوں کے لئے سجدہ کرنے والوں کے لئے اس کو پاک کر دیا اچھا انہوں نے کی جیسے ایک خانہ کعبہ انہوں نے پاک کیا میں تو کہا رہا ہوں وہ پہلا آزا خانہ تھا پورا قرآن بڑی بڑی مشکل ہے لیکن پہنچ آئیں گے آپ پورے قرآن میں بلشیر بھائی اللہ نے کسی بھی نبی کے مذہب کا زفعہ نہیں کیا کسی بھی نبی کا مذہب نہیں بتایا سوائے ایک نبی دین نہ لگے مذہب لگے یہ پوری بہت سے دین اور مذہب کی وہ پھر کبھی بیان کر دیا یہ مطالب علیہ دا ہوتے ہیں کبھی ہمیں ہمامی چیزیں لگتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا لوگتے ہیں اپنے بہت سے معاملاتیں وہ پھر پھر بھی بیان ہوگے تو عزیز آنی مہترم کیا کیا کسی نبی کا مذہب نہیں بتایا صرف ایک نبی ہے جس کا مذہب بتایا آدم نبی ہے ٹھیک ہے ان کا مذہب نہیں بتایا دین کا ذکر ہوا لیکن مذہب نہیں بتایا نو کا مذہب نہیں بتایا اس کے بعد موسیٰ کا مذہب نہیں بتایا عیسیٰ کا مذہب نہیں بتایا ایک نبی ہے جس کا مذہب بتایا ہے اور وہ کون ہے ابراہیم کہا کیا قرآن میں وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَاِبْرَاهِيم مذہب یہ ہے ابراہیم ہمارا شیعہ ہے یہ کہ جو ہاتھ بھی انتے ہیں ان کی تو یہ مجبور ہی ضرور رہے یاد ایسے نہ کروں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مولا تمہیں سلامت رکھیں ابراہیم ہمارا شیعہ ہے اور اسی نے کیا ہے تعمیر خانہ اے کعبہ اللہ بتانا یہ چاہ رہے جب بھی کوئی ادا کھانا بناتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے ہائے 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 کیا بات ہے یاد ان ساتھ چل رہے ہیں یاد مولا آپ کو سلامت رکھیں جو بات سمجھ رہے ہیں اللہ جو اللہ خانہ بناے وہ شیعہ ہوتا ہے تو حضیظہ نے مولدرم پہلا گھر خانہ اے کعبہ بنایا اب جنابی ابراہیم ہیں کیوں ٹھیک ہے نبی ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے خواب دیکھ لیا ارے خواب دیکھ لیا پھر یہ سوچتا ہا کہ نبی کا خواب جو کہ عام خواب نہیں ہوتا بیٹے کو کہہ دیا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تری گردن پر چھوئی چلا رہا ہوں اسماعیلی کا واضح ایسے آپ کی مرضی چل دیئے مینا میں پہنچا ہوں چھوئی گردن پر رکھی آج اگر ہم میسے کے خواب دیکھ کر ٹھیک ہے بیٹے کی گردن پر چھوئی چلتا ہے تو کیا دنبا آئے گا دنبا نہیں آئے گا پولیس آئے گا جیو کرنا جیو اب اہلے تب لوگ بیٹھے ہوئے نہیں آپ نے مجبور کیا ہے کہ پھر ٹھیک ہے ایسے سری میں خاموشیاں توڑنے میں سبی حسین نے ماہر کیا ہے کیونکہ سترہ سال ہو گئے اور ماں کی کھٹی سے ذکرہ ہی ملا ہے اس کے سینے میں دل دل میں کھڑ کر اور اس میں ہی ہے فطرہ لے گناہ کی قسم قربانی اسماعیل اور ابراہیم کی بھی ہے قربانی حسین کی بھی ہے وہ خواب ہے حسین تعبیر ہے ہائے کوئی ہے وہ خواب ہے حسین تعبیر ہے وہ بندہ پھلایا نہیں جب چکر ہے چکے خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں تعبیر کے شہنشاہ کو حسین کبائر کھڑے ہیں خوابوں کے شہزادے کو خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں ہاں وہ حج ہے حج ہے وہ بھی زیادت ہے کل کرائے تھے نہ کل کرائے تھے حج بھی زیادت ہے وہ علینا بات ہے وہ حج والی جو زیادت ہے وہ ایک زیادت کا سواب ہے اور ایک حج کا سواب ہے حسین والی زیادت ستر ہزار مقبولہ حج کا سواب ہے ستر ہزار مقبولہ حج ہے نہیں 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 اب میں یہاں فیصلہ لوں گا پھر میں آگے جاؤں گا لفظ تو میں نے کبھی زائع نہیں کیا زائع ہوگی جاتا رکھیں ایک ہوتا ہے جو زائع ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو زائع ہوتا ہے حق کی معرفت رکھتا ہے ایک ہوتا ہے جو زائع بھی ہوتا ہے حق کی معرفت بھی رکھتا ہے اور آخری درجہ زائع حق کی معرفت بھی رکھے عارف بھی ہو عارف بھی ہو ہر درجہ لیتا ہے عام زائع کی یہ شان قدر میں درجہ ہے کہ جب کوئی زائع چاہتا ہے نا امام حسین کی ذریع کے پاس اور وہ جتنا بڑا بھی کنانگار کیوں نہ ہو جب وہ اپنے بطن کو سری سے مس کرتا ہے اس کے فرشتے دھونتے ہیں گناہ گیدر گئی ہائے 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 میرا ساں سبر کرنا جب ظاہر میں ٹھینٹ آئیت کرنا ہوتا رہا فرشتے دھون رہے ہوتی گناہ گیدر آپ یہاں لوگنجن ہے اور آگے چلوں گا جہاں بل توٹ جائیں وہ آپ کا اپنا مزاد ہے میں لازل سے دوار کین بھی کہنا چاہوں اس کے بعد ہوتا کیا ہے جب ظاہر نہیں کرتا ہے نا تو اللہ خبن نیتا کرتا کہ ایسے کرو یہ واپسی کے پورے سفر میں جب یہ حسینٹ بلکے یہ حسینٹ جب زیارت کرنا تھا نا اس مومن کے بدن سے جو قطرہ بھی ٹک گئی ہر ایک قطرے کے عبض ستر ہزار موری فرشتہ تقلیق کرو رواہے دکھانے کے لیے بھئی آئے ہوں ممبر پہ ہوں ممبر پہ پوری زمانانی سے بات کرنا ہوں میں کس میں پیمانے پہ دولوں گا حسینٹ کو میری کیا ضرور ہے نور فرشتے پسیدنے کے پہمانے پہ کرو پھر آگے کیا ہوگا ایسے کرو ان کو اس مومن کے ساتھ بھی دو اس زائر کے باپس جہاں سے وہ ایک ساتھ بھی وہ ساتھ سوچ پڑی پوری زندگی اس کے لیے وہ درموت پڑی جب تک زندہ رہی ساتھ رہی کہا مولان مر گئے تو پھر کہا مرنے کے بعد بھی ساتھ ہے کہا کیا کہ قیامت تک کے لیے جس نے حسینٹ کی زیارت کی ہے اس کی قبر پہ وہ تخلیل جو اس کے پسینے سے ہوئی ہے قبر پر بیٹھ کر وہ فرشتے اس کے لیے قیامت تک کے لیے استغفار کرے گا اور زمانے کو رسول کا نور سمجھ رہی آیا جس حسینٹ کے زائر کے پسینے سے نور بن جائے ہوئے 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 تو کیا اس میں نے جو نہیں بولا ہر ہاتھ اٹھے ہرے داری ہرے داری بات ذرق سے کو چھوچی تھی رسوس نہ ورمائیے کا شاید میں کوئی زدہ آگے بات کر گیا مولا آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ خدا مولا آپ کو سلامت رکھے آپ بلکل بلکل مولا آپ کو سلامت رکھے کیا بات عزیز عنہ مہترم نبی ہے جناب ابراہیم خواب دیکھیں خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں تابعیر کے شہد شاہ کو مسرین کہتے ہیں بہت شہر بھائی میرے بہت طاقت دے تاکہ میں جملہ پہنچاتا ہوں ابراہیم نے رکھی بیٹے کے گھلگن پر چھوڑی اچھے جب چھوڑی چلتی ہے تو کیا گنگا جل نکلتا ہے ہاں پہلائے لے مسائد گنگا جل نکلتا ہے دودھ نکلتا ہے چون کیوں ہے مولے نہ میرے ساتھ خون نکلتا ہے اللہ نے ابراہیم کو شیعہ کہا ہے اس کا مطلب ہے جو شیعہ ہو اسے خون نکالنا چاہیے نہیں 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 جو ہاتھ نیچے شوئے یہ نجیز ہونے بھی کرتے ہیں خیر کر بھی جالا ہوگی یہ بتے کہ سوچ پہ گم ہوگی میں اس مجھل سے کہا گئے کہ ملہ جو شیعہ ہوگا اسے خون نکالنا پڑے گا محسوس نہ فرمایے گا وہ آگیا تھا نا جب چھوڑی چلنے لگی ایک آگیا وہ جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے جرگو 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 وہ جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے وہ آگی کہنے لگا اسماعیل سے نبی سے کہہ رہا ہے تیرا باپ ہے تیرے پاس جوانی ہے جوانی کی بہار بار بار نہیں اپنی باپ نے دیکھا ہے خواب وہ خواب دیکھتا تجھے زبا کر رہا ہے آپ نے کہا نکل جاگو شیعہ نے کہا کیوں کہا جو بھی نبی کے دماغ پہ حملہ کر رہی آئے 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 نا 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 جملہ بھی میں نے پڑھنا ہے جملہ پڑھنا ہے تھا کیا چوری تھی ابراہیم کی خون تھا اسماعیل کا تکلیف تھی شیطان کو جب ہی بہتا ہے اس کی بہتگی ہے یہ ہاتھ تمہیں اٹھ رہے بارہ تمہیں سلامہ دکھیں کمنا اس کا مطلب ہے چوری کسی کی ہوتی ہے خون کسی کا ہوتا ہے تکلیف شیطان آئے 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 تم نے بڑی خدمت کی محبت کی نا شکر بجارہ تیرے پلداز میں مجھے آگے کوئی بتا لیخانا جس کے یہاں علی ہوا پھر اس کے یہاں طاقت ہوئی وہ فکروں پہ زمین پہ رہے میں نہیں مانتا شیعہ ہے سوریہ میرے بھائیے میں مذہب مصبت بدلے نہیں آئے زدہ لوگوں سے زدہ عوام کر رہا میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں خدا کی قسم جو مادم ہے نا مادم یا عزداری یہ ہم اس کی اگلتے ہیں یہ ہم اس کے بغیر ہیں چونکہ ہمارے خبیر میں موجود ہیں یہ سلچلہ ہمارے خبیر میں موجود ہے عزداری ہماری ضرورت ہے ہمارے لیے زہمت نہیں ہے اگر ایل سنے بھائی مجلس سنیاں ہیں تو ان کہا کے سنے مادم نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے میں ان کو نہیں ہوگا خدا کی قسم کیونکہ مادم کا تعلق ہے عشق کے ساتھ اور عشق سب کا برابر نہیں ہوتا یہ یہ ہے میرے ساتھ اب مادمی اور تم نے زمین پہ نہیں رہنا ہم جو فکر پڑھنے رہنا عشق سب کا برابر نہیں ہوتا اوہب میں تیرے رسول کے دانت شہید ہوئے جن کے سامنے ہوئے تھے ان کے پورے کے پورے تھے میری جان مادم سے حسین ہے اوہب میں میری جان ہاں حیرانیت توڑ داؤں گا اوہب میں تیرے رسول کے دانت شہید ہوئے جن کے سامنے ہوئے تھے وہ پورے کے پورے تھے لیکن وہ جو قرد میں بیٹھا تھا اس نے پتیس مکال دیئے نبی نے کیا کہا میرے صحابہ مجھے ایمان کی خوشبت تمہارے بندلوں سے نہیں آتی اب ایس کی چھومپڑی سے آتی ہے میرے پیارے صحابہ مجھے ایمان کی خوشبت تھکیٹ چھوٹ دوں پرواز کروں گے آج کرمہ مو پرواز کھوڑو پھر پرواز ہو جاتی ہے مجھے ایمان کی خوشبت تمہارے بندلوں سے نہیں آتی اوہیس کی چھومپڑی سے آتی ہے اور زمانے نے یہ دانت جب توپے تھے خون نکلا تھا یا نہیں ہائے 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 کبلہ پتیس مکال دیئے کیلے والا پھن لوگ کہتے ہیں اسی لیے آگیا میرے روایات میں نہیں جاتا لیکن بات سمجھنے کی کوشش کرو آپ نے آدمی کی عزمتی نہیں سمجھتی محمد میں درود بھیجتا ہے محمد اپنے ماتنوی کو سلام بھیجتا ہے کیا بات ہے یاد ہاں ہاں تھکنا نہیں تھکنا نہیں ہاں ہاتھ خورتے آؤ خورتے آؤ کرنے کا سا بڑی پروازے ہوں گی زدہ نالا ہے ناری اپنے ماتنوی اب چھڑ گئی ہے بات کو پڑھ دوں آگی میں نے کہوانی میں پرواز میں کہلوں گا وہ تاکز پر کو گھنے اسے منٹو بی آریس ویٹ پڑ گیا بی آریس ویٹ ہو گیا ٹھیک ہے کتنا پڑ گیا اب آپ جانتے ہیں ہاں کچھ لوگ ہیں جو گھڑی 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 کو دیکھ لیں ہاں گھڑی میرے بھی آتی ہیں گھڑی گھڑی ہاں گھڑیاں تھمدی بھی نظر آئی ہیں ماتنوی اوچھتے بھی نظر آئی ہیں شدہ پڑھنے میں لوگ یہ کہہ رہتے ہیں اصل میں ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے تو لوگ سب کو یہ قائم کرتے ہیں ان کو جواب دینا چاہوں بھائی چاری کی فضا میں لڑائی جھگرے تو جو اپنی دلیل رکھنا میرا حق ہے دیکھیں مناظرے کا دور نہیں منت کا دور تو ہے مناظرہ نہیں کہتا میں منت تو کر سکتا ہوں میں نسفستہ گزارش کروں کا ماتم کیوں نہیں کرنا چاہیے تو احباب یہ جواب دیتے ہیں اصل میں ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے یہ جس پر اللہ کی حوانت ہے جب انسان ماتم کرتا ہے تو اللہ کی امانت میں خیانت ہوتی ہے اسی دیتے سے تو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے میں نے کہا آپ کے بھی کیا کہنے میں دو ہاتھ سینے میں مارکا ہوں اللہ کی امانت میں خیانت ہو جاتی ہے اور بم بھلاسٹ کر کے جب پری بھوٹیاں چھت سے لگتی ہیں انسان ماتم کی صافتہ تو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے بھئی آپ کی وہ بھی اچھت سے رکھتی ہے کہ اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی اللہ کی امانت میں خیانت ہے لہذا ماتم نہ کرو نہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے محسوس نہ فرمائیے گا اس طرح نہیں ہوتا سا ہوا دیکھیں ماتم گناہے ماتم گناہے نہیں کرنا چاہیے جسم کو نمسان ہوتا ہے پہت بتا دیا جاتا ہے محسوس نہ فرمائیے گا جب آپ گناہ کی تحریفوں بتا دیں تمام مسالک کے ہاں گناہ کی دولت تحریفیں ملتی ہیں آپ کو ایک گناہ اسے کہتے ہی اسے چھپکے کیا جائے دوسرا گناہ اسے کہتے ہی اسے کرنے کے بعد آدمی پچھتا رہے میں ہوں میں چہرے دیکھ رہوں میں نے کہا ہے ابھی تک بتوں نے یہاں آگئے لیکن شرط ہے یہاں علی ہو جب آدمی ہوانا میرے آخری فیدر پر زمین پر نہیں دے گا باقیوں کی اپنی مرضی ہے مولتوں میں سلام پہلے بولتا گئے کہ جی گناہ ہے جس مطا کی معنیت ہے خیانت نہیں کرنے گناہ کی دو ہی تحریفیں بتائیں اسے چھپکے کیا جائے اور اسے کرنے کے بعد آدمی پچھتا رہے میری جان آپ کے ہاں گناہ کی تحریف یہ ہے اسے چھپکے کیا جائے تو پھر ماتم گناہ کیسے ہو گیا ماتم تو ہم اشتغار چھپوا کے کرتے ہیں ایسے ہے کہ نہیں ایسے ہے کہ نہیں پھائی کلی کونچے بازاروں میں آتے کرتے ہیں وقت گزرا پڑے لوگوں نے کہا بیمان بارکہوں میں رہیں پرنسز میں رہیں پھونٹ نیواز کے ادھر ازہ دھاری کریں کلی کونچے بازاروں میں کیوں آتے ہیں اس کا جواب ایک مرد فقی مرد کلندر امام خوینی علی رحمہ نے لیا تھا انہوں نے بڑی کمال بات کی دی انہوں نے کہا یہ ہاتھ ہمارے نقصار پہ نہیں قصیریت کے موں پہ طلاقہ ہیں الحمدللہ نہ ہمارے کھر میں کوئی یزید ہے نہ امام بارگاہ میں کوئی یزید ہے ہم کو کلی کونچے پہ ڈھونٹے پھٹے ہیں کہاں ملے کہاں مالے ہے ریجامی سلامت جوٹھائے ہاتھ ہو کھانے ہاتھ بھائیے مالی 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 جیو باگ ہمارے مالی مالی نہیں 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 ابھی بھی یہ تو بندے ہیں آپ نے بھی پرواز کی ہے اب اور پرواز ہوں گے جو میں یہ بھی کرنے والے میرا وعدہ رہا بس ان کے تھوڑے ہسٹی چاہ رہے ہیں یہ پرواز کرنے والے میں پرواز کرواز نہیں رہا ہوں لیکن فکرہ سنا ہاں 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 ہم آپ کے ہم کنہ کی تاریخ یہ ہے سچوں کے یہ کہہ جائے ماتم کنہ کیسے ہو گیا ہم تو ماتم اشتحار میری چاند چھپا کے کرتے گلی کچھے بازاروں میں آ کے کرتے دکھا دکھا کے کرتے رولا رولا کے کرتے ہاں ہاں گلی کچھے بازاروں میں اور دوسری تاریخ یا ہی نہیں کروانا مجھے طاقت دینا میں فکرہ پہنچا ہوں دوسری تاریخ یہ ہے جسے کرنے کے بعد آدمی پچھتائے اس کو کنہ کہا جاتا ہے میری چاند پھر ماتم کنہ کیسے ہو گیا نوجوانوں کوئی بندہ بھی اگر پرواز کر سکتا ہوا وہ ماتمی زمین پہ نہ رہے میں فکرہ تمہارے ہوا لے کر رہا ہوں آپ کے ہاں گھنا کی تاریخ یہ ہے جسے کرنے کے بعد آدمی پچھتاتا ہے وہ گھنا ہوتا ہے تو میری چاند پھر ماتم گھنا کیسے ہو گیا الحمدللہ اگر کوئی میرا ماتمی حلقہ ماتم میں زدیر زدی کرتے مر بھی جائے نہ اس کی ماں پچھتاتی ہے نہ اس کا بھاں پچھتاتی ہے آئے کھڑے ہوئے ہیں میں تمہیں سلام پھیج کر رہا ہوں جو بیٹھے ہیں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کوئی بندہ زمین پہ رہے تو کتر ہوگا نبز بارے کروں خدا کی قسم پچتاوہ کیوں نہیں مارک بھی مرک بھی نہیں پچتاتا نمان اب آپ کیونکہ پچتاوہ وہاں ہوتا ہے جہاں جگیر کی عبادت نہ ہو ہائے 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 میں نے فکرا کہنا ہے فکرا نہیں لیکن آپ اس نے چاہیے آپ اس نے چاہیے پچتاوہ وہاں ہوتا ہے جہاں جگیر کی عبادت نہ ہو اس کے بعد بتا کوئی زمین پہ رہ گیا پھر میں وہ کہہ رہا ہوں وہ مجلس میں آیا ہی نہیں خدا کی قسم پچتاوہ وہاں ہوتا ہے جہاں جگیر کی عبادت نہ ہو تازہ تازہ ہاتھی ہاتھ کر کے آئے نا اسے پوچھو بھائی جنت میں جاؤ گی ہے نہیں وہ کہہ گا اللہ نے قبول کر لیا تو چلا جاؤں گا نہیں کیا تو نہیں جاؤں گا ہاتھی کو یقین نہیں یقین کیوں نہیں ہاتھی کی شرط ہے کہ سب سے پہلے کر زدہ ہو پھر ہاتھ ہوتا ہے پہلے عجرِ رسالت کا کر زدہ کرو سکرہ دیتے ہیں اللہ سکرہ میری بھول میں لیئے میرے ساتھ نقیتہ بڑا چیمتی ہے خدا کی قسم پھندہ زمین پر لی رہ گا عرفان بھائی سکرہ دیتے گا مولا تمہیں سلامت رکھو شکیل مولا تیری صدقی قلب سکرہ سنا خدا کی قسم حاجی حاج کر گیا ہے اس کو یقین نہیں ہوتا وہ کہتا ہے اللہ میں قبول کر دیا تو جنت میں چلا جاؤں گا نہیں قبول کیا تو نہیں جاؤں گا اس کے پرچ میرا حسینی مادمی موجوان حلقہ مادم میں زنجیر زنیر کر کے فارق ہو کلائی کھامنا اور پوچھنا اے بھائی جنت میں جاؤں گے یا نہیں حسینی مادمی موجوان پشانی پہ پھلنا کے عالم جلال میں کہے گا میں نہیں جاؤں گا تو تیرا خواب موسیقی موسیقی میں نہیں جاؤں گا تو تیرا باب نے نموے جائے یقین کی باب ماتمیوں منزل یقین پر آئے گا منزل یقین پر آئے گا آج میں کم نہیں ہوگی سانچوں کی جوز کب جوز جائے مالکوں کو مو دکھوئے ہیں اور بے یقین جو ظاہرہ کے بیٹے کے غم میں نویا ہوئے ہیں اسے مرنے کے بعد پچتاوہ نہیں ہوئے پچتاوہ کی باب بھی نہیں کیلائی ہے اسی سے تم میرے مالے نے کہا تھا یقین کی بے یقینی کی عبادت سے بہتر ہے یقین کی نیند سوچیں کتنا یقین تھا حسین کیا منزل یقین تھی حسین خدا کی قسم حسین چلے اٹھائیس میں جب تھا سیدوں کی حمیلی تھی ہر بھی بھی قوشان تھی حسین ساتھ لے کے جائے گا یا نہیں جائے گا موطمین تھی تو صرف سو گھرا کسی نیند کی بڑی بیٹی زینب سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ بھائی کے ساتھ آئے گی بی بھی رو کے کہتی ہے میرا بھائی ہے امام شوہر بھی وہاں ہے ہو سکتی ہے میرا بھائی مجھے نہ لے جائے گی کسی نے بی بھی سو گھرا سے پوچھا بی بی کیا آپ اپنے بابا کے ساتھ تربرا جائے گی سنانداز سے صرف آتی کہتی ہے کوئی اور جائے نہ جائے گا میں ضرور جائے گا خدیز نے پوچھا بی بی کیوں بی بی تڑک کے لئے تھی اس لیے کہ بابا اکبر کے لئے بغیر میں رہ سکتا اکبر میرے بغیر جبا کرنا بڑا مسائب ہے آرمی کیا آپ کے پوچھا قبول فرمائے آم مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے بابا اکبر کے بغیر میں رہ سکتا اکبر میرے بغیر میں رہ سکتا جو بنابتا کہ رو نہیں سکا میں ضرور ہی لکھا ہوں کہ اگر باس سنو میں آگئی کھا جا کے بھی ماتن کرے گا سب تھا کہ موجوانوں دیکھنا ضرور میری ماں بہنے تو پوچھا دیں بھی 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 کو خدا کی قسم علیہ سوچ کے رونا علی کی بیٹی بڑی دور سے آتی ہے بڑی دیر سے زد میں اسے تقدیر کا لکھا کروں سغرا کی غربت کہوں لفظیں نہیں ہیں گل شیر بھائی کیا کہوں پتہ اس وقت جنا جب اباس بادشاہ نے آکے کہا کہا کافلہ رو گیا ہے کیونکہ ہجر کی ملکہ محمد پہ سوا ہے مجھے اُدار میں کا حکم نہ دینا میں قلیز کا بیٹا ہوں وہ امام کی بیٹی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ میں قلیز کا بیٹا وہ امام کی بیٹی ہے میں نے سنا ہے قلیزوں سے کہہ رہی تھی جب چچر غازی واپس آئے گا میں بولوں گی تھی اُنہوں نے میرا نام اپنی فیرس میں نہیں لکھا میرے والا مجھے طاقت دینا میں تک یہ جمعہ پڑھ سکوں اور آگ میں کیریئے پہ سامان کر سکیں ازداروں سے تقلق قدیر کا لکھا کہوں سغرا کی غربت کہوں اکبر کا اتحان کہوں حسین کی مرضی کہوں جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی حسین نے اس اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے اتار مہدب جا بہن کو محمل سے اتار میں نے پڑھ دیا تو نے سنیا یوں لگا جیسے اکبر جیتے جیت مر گیا روتا ہوا اکبر بہن کے محمل کے قریب آیا خدا کی قسم بہنوں سے پوچھنا دھر جا کے سالے بھائی بہن مر جاتی ہے اگر جوان بھائی ٹھوتا ہے سغرا نے محمل کا پردہ ہتایا رو گے گیتی ہے اکبر میں تو تیرے آسرے پہ سوار ہوئی تو میں سوئی تھی اگر میں نہ جاؤں گی تو روے گا میرے جانے سے اگر تو روتا ہے لے اکبر میں محمل سے اُتارتی ہوں چھانگ کی دھردی پہ بہت سا ہوگا اگر اگر فکرے پہ پورا پیٹار مادم کر لے یہ کہنا تھا کہہ کے سغرا محمل سے نیچے اُتری جیسے ہی نیچے اُتری بلکہ اکبر کے قدموں پہ گری اٹھ کے ہاتھ بانٹے کر دی اکبر تو نے مانگا نہیں تو صرف رویا میں محمل سے اُتار آئی میں بہن بڑھ کے سوالی کھڑی ہوں اکبر کہتے ہیں تو حکم کر لوگ شکرا کہتی ہے تم سر پہ اگر سہرا سجانہ اٹوار مادام تم سر پہ اگر سہرا سجانہ اٹوار میں ہوں بیمار مجھے پھول نہ جانا بڑا بھی ہے وہ بندہ جو مادم نہیں کرتایا میں ہوں بیمار مجھے پھول نہ جانا اٹوار سہرا تم باندھو ہر بہن کا ارمان ہوتا ہے نا جس بہن کے بھائی سلامت ہے اللہ سلامت رکھے تم پرسال درو دینا چونکہ بہنوں کا ارمان ہوتا ہے تم سر پہ اگر سہرا سجانہ اٹوار میں ہوں بیمار مجھے پھول نہ جانا اٹوار سہرا تم باندھو پلو میں تمہیں خود باندھو یہ ہے میرا ارمان پرانا اٹوار یہ ہے میرا ارمان پرانا اٹوار تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا مادام خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر آپ نے کارتنا مسائل پڑھو اللہ کرے یہ قرداش کر سکے چند قدم پیچھے اٹی پیچھے اٹی کہتی اکبر شادی میں نہ بنا نہ خیر ہے سہرا کسی اور سے گوانت سے خیر ہے پلو کسی اور سے بنا نہ خیر ہے لیکن اکبر ایک احسان کرنا رو کے اکبر نے کہا جیس ادھا رو کے کہتی ہے تیرے آنے سے پہلے اگر میں مرزا ہوں اپنی بارات میری قبر پہ لانا مادام اپنی بارات بڑا میرے بھٹا جو پر سمجھے پایا بڑا میرے بھٹا ہے کر دے آو مادام کر دے آو مادام چھوڑ دوں سرکار اجانت ہے پڑ دوں گے چھوڑا کہہ رہے ہو رضا بھری پڑو خدا کی قسم کوئی مر جائے گا لیکن اگر کوئی مردہ بھی ہے تو اکبر سے زیادہ ہوتیارہ نہیں اگر تُو نے مادم کہناتا کر لیا تو سنیں اسی سکرہ نے اکبر سے کہا تھا اکبر ان آنکھوں میں میں عشقوں کو تیری سو بات سمجھوں گی میں لمحوں کی چھوڑائی کو صدی کی بات سمجھوں گی ارے میرے مرنے کی پہنچے خبر تو اکبر ضرور آنا میں اپنے جنازے کو تیری باراد تیری باراد جزاک اللہ جزاک اللہ جردی آمادم جردی آمادم حکم تھانا جیالا مسائب پڑو ابھی طرح مرسالہ کریں تم بلداش کرتا میں اپنے جنازے کو تیری باراد سمجھوں گی شونہ مدود میں اگر کھر تک جاتے ہوئے رونا ہے نا تو فکرہ سننا یہ کہنا تھا حسین آگے پڑے صغرہ کو بلایا بلا کے حسین پیٹا میں امام ہوں میری مجبوری ہے میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تو بیمار ہے بیمار میں سفر میں بیمار کو دھوا کی ضرورت اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے کچھ سفر میں ایسے ہوتے ہیں ہاں تین دن دن تک پانی میں ہوتا پیٹا بیمار کو دھوا کی ضرورت ہوتی ہے کچھ سفر میں ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دھوا دیری ہو ان کے ہاتھ ہی مدے ہوتے ہیں وہ پتھروں کا بناب جو سر کا ماتم نہ کر پایا فکرہ بہت بٹائے میں نہیں کر رہا میر انیس نے کہا آج سو دوسو ساتھ کم از کم پہلے میر انیس نے کیونہ کہا انیس فرماتے ہیں جب بی بی کو جدید ہو گیا بابا نہیں لے جاتا سوڑا آگے بڑی مو ساتھ کر کے بابا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا پریشان نہ ہوں گی کبھی مجھ سے میری مادر پریشان نہ ہوں گی کبھی مجھ سے میری مادر خود ہی میں پیلوں کی دوا آپ بنا کر کھیلیں گے میری کود میں نمی علیہ صغر کھیلیں مادر کرنا اس سے بڑا دی کئی مسائب ہے کھیلیں گے میری کود میں نمی علیہ صغر لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دختر لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دختر میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں چکھا دو بابا مجھے فضا کی سواری بابا مجھے فضا جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا تھک جاتا ہے اللہ لے لو سانس بڑھنے لے لازمنا بی بی آپ کا پرسہ قبول کروئے بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دوں شاہدی اجازت دیں گے اگر فکر پڑھو جو بتا کہتا کبھی نہیں رویا سان تھا غریب کا مسائب بہت سہی دے اگر تم آدم میں کس ہے یہ کہہ گے صغرہ ایک دم سے بے ہوش ہوئی حسین آئے پڑے بیٹی کو تھایا امامت قدم پڑھا صغرہ کو دیکھا دیکھے کہ پیو بیٹا محسوس نہ کرنا میری مجبوری ہے میں تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا کیونکہ پیش تل میری ماں زہراس ملتے ہیں جب صحیح تلاؤں ضرور باتیں کریں بھائی کیونکہ بھائی اور تیری شکل میری ماں زہراس سے ملتی ہے لوگ سمجھیں کہ بطول بازار آگئی لوگ کہیں کہ بطول بربار آگئی پتھروں کا بندہ جو اگرے فکرے پر تو بیٹھ کے بادم گر یا اٹھ کے پل سے کہا قدار ہی ہوتا لیکن فکرہ سنا اُدھر صغرہ سے ادارت لے کہ حسین چلے خدا کی قسم بہت بڑے شائر ہے لیکن فکرہ سنگے گا کھر تک بھی مجھے دعا لے گا اور ماتب کریں گے مولا آپ کو سلامت رکھے کبرا اللامہ حسین پر شتہل بھی فرماتے ہیں ابھی تین میر مدینے سے کافلہ باہر گیا تھا یا حسین نے آگے بھڑ کے عباس تک تھا دھوایا کہ میں یا عباس واپس سال عباس نے کہا آقا خیر ہے حسین نے کہا مجھے سنگنا یاد آنے مجھے سنگنا یاد آنے مجھے سنگنا یاد آنے اور میں دیکھنا چل دوں میرے بعد ویران حویلی میں کیا کر رہی ہے پتھر ہوگا وہ بندہ جو ماں نہ کر پایا اُدھر واپس پٹے خدا کی قسم سنگنا کا حجرہ دیکھا سنگنا نظر نہ آئی اکبر کے نقش پا دیکھے سنگنا نظر نہ آئی سنگنا کی حویلی رکھی سنگنا نظر نہ آئی چلتا چلتے عباس اور حسین روزائی محمد پہ پہنچے کیا دیکھا قبلِ رسول ہے سنگنا کا مو ہے رو رو کے انتجاک کر رہی ہے کیونکہ بچے کے بچی کے دل میں یہ بات بیٹھ رہی تھی بابا نہیں لے جاتا کیونکہ میری شکل دادی زہرا سے ملتی ہے سنگنا رو رو کے کہہ رہی تھی مر جاؤں یہ اکبر کی چنائی کے سبب میں مر جاؤں گی پتھروں کا وہ بندہ جو مادم نہ کیا مر جاؤں گی اکبر کی چنائی کے سبب میں دارین کے بالی میری تقدیر بدل دے ارے بابا نہیں لے جاتے میں دادی کی شبی ہوں حضرین کے نانا میری تصویر بدل دے وہ میری شکل بدل دے میں اکبر کے بگر اکبر میرے بگر اکبر میرے بگر ایک بار ہاتھ بندہ سر پہ ہاتھ رکھیں رکھ رہے نہ میں پھر بھٹوں اسے میں کار لگائے مر جاؤں گی اکبر کی چنائی مر جاؤں گی اکبر کی چنائی کے سبب میں اوہ دارین کے بالی میری تقدیر بدل دے بابا نہیں لے جاتے میں دادی کی شبی ہوں حضرین کے نانا میری تصویر بدل دے اوہ میں اکبر کے اکبر کے اکبر کے